بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہمارا آج کا موضوع لیلت القدر ہے لیلت القدر کا مطلب ہے مبارک رات بابرکت رات بڑی شان والی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ لیلت القدر اللہ تعالی نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے جو پہلی کسی امت کو نہیں ملی ایک مرتبے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام اصحاب بیچے تھے اور ان کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو رات رات بھر عبادت کیا کرتا تھا اور تمام دن جہاد کیا کرتا تھا دن میں جہاد کے پروگرام اور رات میں اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتا تھا اور اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کے اسی سال گزار دیئے نہ صرف اس ایک صحابی کا تذکرہ تھا یہ ایک صحابی تھے اس کے علاوہ چار انبیاء بھی ایسے گزرے جن کی زندگی اسی اسی سال تک اس حال میں کٹی کہ انہوں نے تمام رات عبادت اور تمام دن نیکی کے کام کیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت حسقیل اور حضرت یوشا یہ چار انبیاء ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے بڑے نامور انبیاء ہیں انہوں نے اسی اسی برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار انبیاء کا بار بار تذکرہ کیا تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو انبیاء ہیں کوئی صحابی بھی تھا جس نے ایسا کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی ایک صحابی کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سال تک اپنی زندگی یوں ہی کاٹی عزیزانِ گرامی اسی سال معمولی عمر نہیں ہوتی کہ اس میں آپ پلک جھپکنے تک نافرمانی نہ کریں روزانہ تمام دن اللہ کے نام کو پھیلانے میں لگا دیں جہاد کسی بھی قسم کا ہو یا اللہ کی مخلوق کی مدد ہو تبلیغ ہو تلوار سے ہو زبان سے ہو کلم سے ہو مال سے ہو جہاد تو جہاد ہے تمام دن جہاد میں اور تمام رات عبادت میں اب اصحاب یہ سننے کے بعد رشک کیا کرتے تھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں ہماری تو عمریں بھی ساٹھ سے اوپر نہیں جانے پاتی ہیں نہ صرف یہ کہ ہم ساٹھ ساٹھ سال کے ہو جائیں تو بہت بڑے سمجھتے ہیں خود کو ہمیں سے اکثریت نے تو ایمان اس حال میں قبول کیا کہ وہ چالیس سے اوپر کے ہو گئے اور ناظرین اکرام سچ تو یہ ہے کہ ہوش آتے آتے آتا ہے عمر کٹ جاتی ہے تیس چالیس پینتالیس سال تو یوں ہی بھٹکتے میں گزر جاتے ہیں اصحاب کا یہ پریشان ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لئے ان کی پریشانی اور بیچینی دیکھ کر پریشان ہونا ہم سب کے لئے بائی سے رحمت ہو گیا تمام عمت مسلمہ کو اس کا فائدہ ہو گیا صحابہ کرام کے اس رشک اور حیرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرما دی جس کو اگر کاؤنٹ کریں تو وہ تیراسی سال چار مہینے بنتی ہے ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی قدر رکھ دی برکت رکھ دی رحمت رکھ دی اسے ایک رات کو اگر آپ پا لیں دعا کریں عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں تو آپ کی عبادت اسی سال سے بڑھ کر تیراسی سال چار مہینے جا ٹھہرتی ہے اور بنی اسرائیل کے اس صحابی سے بھی اور بنی اسرائیل کے ان چار انبیاء کی تقلید بھی بہ آسانی ہو جاتی ہے سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے نبی ہم نے اس قرآن کو ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک بڑی برکت والی رات میں بڑی شان والی رات میں اور بھلا آپ کو کیا معلوم یہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر یہ جو لیلت القدر ہے یہ ایک ہزار مہینے سے بھی بڑھ کر ہے عجر میں یہ ہزار ماہ سے بھی بڑھ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بخشیش فرماتے جاتے ہیں مغفرت کرتے جاتے ہیں مگر صرف دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک کافر کی اور دوسرے اس مسلمان کی جو کینہ رکھتا ہے جو دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف کینہ رکھتا ہے کینہ اس غصے اور نفرت کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان یا ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کا جائز طریقے سے اظہار کر دیں اور اگر ہم اسے نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور معاف کر دیں اور اگر معاف نہ کر سکیں تو بہتر ہے کہ پھر اظہار کر دیں اور اس سے پھر دل کو پاک اور صاف کر دیں دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کو ان چھوٹی چھوٹی نفرتوں اور غصے میں برباد نہیں کرنا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سزا رکھی ہے کہ اس بابرکت مہینے کا تمام تر عجر ایک کافر کو اور ایک کی ناپرور کو نہیں ملے گا یہ لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر ہے ایک ہزار مہینے میں ناظرین کرام تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں ایک شخص جو زندگی میں بزنس کرتا ہو یا کسی بھی پیشے سے منسلک ہو یا ایک عام فہم آدمی ایک دہاتی آدمی ایک گمار آدمی ایک انپڑھ اور جاہل آدمی وہ بھی اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ زندگی میں تیس ہزار راتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں زندگی میں تیراسی سال چار مہینے کتنی اہمیت رکھتے ہیں آپ زندگی کے کتنے سال اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں اور ان سالوں میں کب آپ کو آکے شعور آیا ہے اب جو آج آپ کو شعور آیا اور آپ نے لیلت القدر پانی کا احتمام کیا اسے ڈھونڈا ڈھونڈ کے اسے حاصل کیا اور کہاں جا پہنچے آپ ایک ساتھ آپ کے رتبے کتنے بلند ہو گئے یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جسے اس کی اہمیت کا علم ہو ہم اس رات کی اہمیت تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس رات کو ڈھونڈے دعا مانگیں حاصل کریں اور اپنی شخصیت پر اس کا اثر دیکھیں اپنی شخصیات پہ اگر اس کا ان عبادتوں کا ان راتوں کا ان مہینوں کا اگر اثر نہ پائیں تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ یہ بدقسمتی اور بدنصیبی ہے ہم کہیں نہ کہیں اخلاص سے پاک نہیں تھے ملاوٹ والے تھے اگر خالصتا ہم اللہ کے ہو کے اپنی نیت کو پاک صاف کر کے اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مغفرت قربت چاہتے تو وہ ضرور عطا فرما دیتا اور ظاہر ہے اس کا عبیت نتیجہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت پر چینج آئے گی تبدیلی آ کر رہے گی اور وہ تبدیلی جو ہے وہ ہمیں یک سر بدل کے رکھ دے گی ہماری اندر کا شیطان ختم ہو جائے گا اس ایک رات سے زندگی بدل کے رہ جائے گی جسے لیلت القدر کہتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو آسمان سے نیچے بھیجتے ہیں ناظرین اکرام حضرت جبریل کا کام ختم ہو جاتا ہے جب انبیاء کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اپنا امین بنایا ہے حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انبیاء کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پیغام انہیں سکھاتے بتاتے اور ان کی تربیت فرماتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید مکمل ہو گیا تو اس کے بعد جبریل امین کا قیامت تک آنا صرف لیلت القدر کی رات ہوگا وہ تشریف لائیں گے زمین پر آئیں گے اور ہم جیسے گنہگار لوگ بھی اگر اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے یا دعا کر رہے ہوں گے تو وہ ان سے بھی آکے مصافحہ فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا جب لیلت القدر ہوتی ہے تو جبریل فرشتوں کے جھرمت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لئے دعا رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ لیلت القدر میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لیلت القدر کی اپنی خاص اہمیت اس کے علاوہ بھی ہے ایک تو قرآن مجید کا نازل ہونا پورے کے پورے قرآن مجید کا نازل ہونا لیلت القدر کی رات اس کے علاوہ لیلت القدر کی رات تمام ملائکہ کی پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ ایک ہی رات پیدا کیے ہیں اور وہ رات بھی لیلت القدر کی رات ہے اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مادہ جمع کیا حضرت آدم کی پیدائش حضرت آدم کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تکمیل میں لانا تھا کس طرح سے ان کا مادہ اللہ میں نے بنانا تھا یہ سب اسی رات ہوا اسی رات جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام درخت لگوائے لیلت القدر کی رات یہ رات جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کوئی رات پوری سال میں ایسی نہیں آتی جس میں اس قدر دعائیں ایک ساتھ قبول ہوں اسی رات حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عذاب میں مبتلا کیا تھا اور چالیس سال تک وہ یتیہونہ فی الارض زمین میں مارے مارے پھر رہے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سے آزمائش اور عذاب کو دور کیا وہ بھی لیلت القدر کی رات تھی یہ رات سرابہ سلام ہے شروع سے لے کے سر سے پاؤں تک سلامتی ہی سلامتی ہے یعنی مغرب کے وقت سے لے کے طلوع فجر تک تمام رات گنے گار سے گنے گار انسان بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے اسے آزاد کر دیتے ہیں اور یہ تمام کی تمام رات تمام کے تمام فرشتے حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ عرش کو رکھ دیں اور میرے بندوں پر سلامتی بھیجیں مومنین پر سلامتی بھیجیں سراسر سلامتی ہے یہ رات اور جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اس رات عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں یعنی گنے گار سے گنے گار انسان کے لیے بھی یہ رات جو ہے باعث سے بخشیش اور برکت ہے لیلت القدر کو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات بھی کہا ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ قرآن مجید کے لیے ایک مرتبے فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اور ایک مرتبے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے قرآن مجید کو اس رات کی بہت اہمیت ہے یہ وہ رات ہے جس میں تمام معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے وہ معاملات جو علم و حکمت پر مبنی ہیں اور جن میں دنیا کی فلاح اور بھلائی ہوتی ہے وہ معاملات جو دنیا کے کسی بھی معاملے سے تعلق رکھتے ہیں فیصلوں سے تعلق رکھتے ہیں زندگی ہو موت ہو نیک نصیبی ہو رزق ہو صحت ہو تمام معاملات اس رات تیہ ہوتے ہیں اس رات قرآن مجید اترنا شروع ہوتا ہے اس رات قرآن مجید پورے ساتھویں آسمان پر علمیہ بھیج دیتے ہیں کبھی بھی ہزار مہینوں میں بھی انسان اپنی فلاح و بہبود کے لیے اپنے رتبوں کی بلندی کے لیے عجر و ثواب میں وہ کام نہیں کر سکتا جو اس ایک رات میں کر سکتا ہے اور اسی رات روح الامین اور باقی فرشتے روح الامین حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں اور باقی تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری دس دنوں کی تاق راتوں میں تلاش کرو عزیزانِ گرامی یہ ایک رات ہے اور اس کو تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ایک مسلحت ہے یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیئے گئے احکامات اور یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا بہتر ہی کیا مگر ایک مزے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مجھے جبریل امین کے ذریعے لیلت القدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی اور جب میں بتانے آ رہا تھا تو مزید نبوی میں دو اصحاب کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی ان کی لڑائی کی طرف جب آپ نے توجہ کی اور یا ان کی لڑائی کی اس سے یہ رات کی تاریخ بھلوا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ مسلمان کی ان دو کی لڑائی کی بے برکتی تو ہے مگر مسلمان کے لیے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی کہ وہ ایک رات کی بجائے اب پانچ رات میں یہ ڈھونڈے پانچ راتوں تک اب اس کی عبادت ہوگی اکیس کی رات تیئیس کی رات پچیس کی رات ستائیس کی رات انتیس کی رات اب یہ پانچ تاک راتیں وہ لیلت القدر کو تلاش کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع اشرا میں ایک مرتبے اعتقاف فرمایا پھر دوسرے اشرا میں آپ نے پھر اعتقاف فرمایا اور آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلے اشرا کا اعتقاف کیا لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے پھر میں نے دوسرے اشرا کا اعتقاف کیا تو میرے پاس فرشتہ آیا میرے پاس جبریل آیا اور انہوں نے کہا کہ آخری اشرا میں لیلت القدر کو تلاش کرو اور اپنے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اب اگر کسی کو لیلت القدر چاہیے ہو تو اسے چاہیے کہ آخری اشرا کا اعتقاف میرے ساتھ کرے مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی اور مجھے پھر بھلا دی گئی میں نے خود دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کرتا ہوں میں صبح کے وقت اب حضرت ابو سعید قدری نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا مجھے بھلا دی گئی اور میں نے محسوس کیا کہ اس رات کو میرا ماتھے پر کیچڑ لگی یہ میں سجدہ کیچڑ میں کرتا ہوں تم اس کو آخری اشرا کی تاک راتوں میں تلاش کرو رابی نے کہا اس رات بارش ہوئی مسجد کی چھت خجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی وہ ٹپک پڑی میری آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشان جیسے کیچڑ کا ہوتا ہے آپ کے ماتھے پر دیکھا اور یہ اکیسویں کی رات کی صورت تھی یہ حدیث متفق انہالی ہے یعنی اس کا مطلب ہوا کہ لیلت القدر اکیس کی رات کو بھی ہوتی ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں جتنی محنت کرتے اتنے اس کے علاوہ کبھی نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری اشرہ میں لیلت القدر کو تلاش کرو اس طرح سے کہ نمی ساتمی اور پانچمی رات باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اشرے میں کمر کس لیتے تھے خود بھی پوری رات پانچ تاک راتوں میں جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر مل جائے میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو انی اللہم اے اللہ انکا یقینا تم عفو بخش دینے والے ہو سراپائے عفو کرم ہو عفو کریم تحب العفو معافی کو پسند کرتے ہو فعفو انی تو مجھے بھی معاف کرتو مجھ سے بھی در گزر کرو حضرت عبو بکر سے روایہ تھا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لیلت القدر کو آخری عشرے کی اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس میں تلاش کرو ابن عمر سے روایہ تھا کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلت القدر کی بابت سوال کیے تو آپ نے فرمایا یہ رات ہر رمضان میں ہے حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ میں جنگل میں رہتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں مجھے صرف ایک رات کا حکم دے دیں جس رات میں جنگل سے مدینہ منورہ آ کے اس مسجد نبوی میں آ کے رات میں لیلت القدر کی رات میں عبادت کروں دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ستائیس کی رات کو مسجد میں آ جانا یعنی سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری اور روایات بھی ہیں اور خاص طور سے حضرت عبداللہ بن انیس کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ستائیس کی رات کی بالخصوص تاقید کی عبادت بن سامل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تاکہ لیلت القدر کی خبر دیں مسلمانوں کے دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو اس وجہ سے لیلت القدر کی پہچان اٹھا لی گئی آپ نے فرمایا شاید کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہو اب تم اسے انتیس ستائیس پچیس تائیس اور اکیس میں تلاش کرو جس وقت لیلت القدر کی رات ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت میں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور ہر بندے کے لیے دعائے بخشیش کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرنے والے بیٹھ کر کرنے والے اور کوئی بھی جو اس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہو یا دعا کر رہا ہو تو اس سے مسافحہ کرتے ہیں جبریل امین فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم آمین کہو جو بندہ بھی اس وقت دعا کر رہا ہے تم اس کی دعا پر آمین کرو لیلت القدر کی صبح کو جب حضرت جبریل آپ واپس جاتے ہیں تو فرشتیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور چار لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چار شخص کون ہیں جن کو جبریل امین نے کہا کہ ان کے علاوہ سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے دوسرا وہ شخص جو نافرمانی کرنے والا ہے تیسرا وہ شخص جو رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں کینہ رکھنے والا ہے میں نے کینہ کا تذکرہ پہلے بھی کیا دل میں غصہ اور نفرت رکھنا اور دل کو صاف نہ کرنا قطع رحمی کیا ہے کہ رشتے داروں سے قطع تعلق کرنا ان سے نہ ملنے کا فیصلہ کر لینا اور ان کے خوشی اور غم میں شریک نہ ہونا یعنی ان سے تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ کر لینا قطع تعلق ہے ایسے لوگوں کو لیلت القدر کی برکت بھی حاصل نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی بخشیش بھی نہیں ہوتی والدین کے نافرمانی کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی محروم رکھتے ہیں اور شراب کے عادی مسلمان اللہ تعالی ان کو بھی لیلت القدر کی برکتوں سے محروم رکھتے ہیں جب تک کہ وہ یہی چار لوگ یہی چار طبقے اپنے ان چاروں گناہوں سے توبہ نہ کر لیں ناظرین اکرام مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان چار گناہوں میں مبتلا ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے اور لیلت القدر حاصل کرنے کی پالینی کی اس مبارک مہینے میں توفیق اطاف فرمائے اور پانچوں تاکراتوں میں اسے تلاش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممہ